ایک نئے ٹاپک میں آپ سبھی لوگوں کا فیڈ سے سواگت ہے گائز انسٹاگرام پر کسی بھی چیز کا وائرل ہو جانا کسی بھی چیز کا ٹرینڈ بن جانا یہ صرف دو چیزوں پر آدھارت ہے آپ کی قسمت اور آپ کی قسمت اگر آپ کی قسمت محنت لگن سکشم ہے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا کل ملا کر انسٹاگرام پر کوئی بھی چیز وائرل کیسے ہو جاتی ہے آج ہم اس پر بات کریں گے تو ٹاپک کو شروع کر جاتے ہیں جو لوگ ہمارے چیز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر کے ساتھ ملے کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دباتے دوستو اور کسی بھی پرسنل انفرومیشن کے لیے یدی آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آجو ریگولر اپ ڈیٹ آپ کو یہی پر ملتی ہے اور سیٹڈے سنڈے صبح تس بجے ہم لائیو بھی آتے ہیں لنک ڈسکرپشن سے اٹھا لینا ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایسے ٹرینڈ کی جو انسٹاگرام پر اتنی تیزی سے وائرل ہوا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ماتر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دو ملین کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرا یہ کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا لیکن کیوں کہ قسمت اچھی تھی آپ یہ رکشہ والے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو یہ رکشہ والا اس وقت اتنا زیادہ وائرل ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون ہے یہ میرے نون کا ہی ہے اور یہ میرے پڑوس میں ہے ایک چیز تو یہ میں آپ کو بتاؤں اب تک ان کی ویڈیو پر ٹوٹل پانچ ملین لائکس ہو چکے ہیں اور صرف لائکس کی ہی بات نہیں اب تک ان کی ویڈیو پر چھپن ملین سے بھی زیادہ ویوز آ چکے ہیں جس کے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو ڈلی ہے ایک لاکھ فالوورز بھی ہونے والے ہیں خیر یہ ایک الگ بات ہے ہم نے ان کے ساتھ پوری ویڈیو کو پاڈکاسٹ کر رہا ہے یعنی کہ پوری ویڈیو ان کے ساتھ ہم نے شوٹ کری ہے ایک انٹریویو ان سے لیا اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں بتائی کہ بھائی یہ سب چیزیں کیسے ہوئی آپ لوگوں کو یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ یہ ویوز کیسے آئے ان کی وائرل ہونے کے پیچھے کی کیا سٹریٹیجی تھی یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے سامنے بیان کری اور ہم نے پورا شوٹ کرا ان کا انٹریویو اور وہ ہمارے سیکنڈ چینل پر آ چکا ہے لنک ڈسکرپشن میں اٹھا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا کیونکہ فرسٹ انٹریویو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی شوٹ کرا ہے اور بھائی کا نام ہے اسلم آپ ان کی آئیڈی بھی سرچ کر سکتے ہیں اسلم رکشہ والا جو کہ ہم نے بنا دی ہے اب ایک طرفہ تو یہ ہو گیا کہ آپ اس بندے کو اتنا پیار دے چکے ہو کسی اور پلیٹ فارم پر کسی اور کی آئیڈی پر تو بھائی ان کی آئیڈی کو بھی دیکھنا ضروری ہے آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ ساری چیزیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے دیکھو کانسپٹ پر دھیان دینا پڑتا ہے یہ بہت ضروری ہے کانسپٹ منز کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس کا ٹاپک کیا ہے کا ٹاپک آپ کا ہونا چاہیے بھائی یہ بندہ اگر میں آپ کو دوبارہ سے یہاں ویڈیو دکھا ہوں آپ یہاں دیکھو اس بندے کی ویڈیو میں صرف آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ انگریزوں کو سمجھا رہا ہے اور یہ ایک رکشہ والا ہے آپ اس کو دیکھو گے تو آپ سچ میں یہی ایسسٹ کرو گا کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہوگا لیکن اس کی انگلیش ایسی ہے کہ ایک اچھے خاصے انگریز کو کنوینس کر رہی ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور وہ کتنا اچھا کنوینس کر پا رہا ہے اس کو یہ لوگوں نے اس کو اس نظریے سے دیکھا ہے برحال میرے پورے انٹرویو میں انہوں نے جو جو چیزیں بتائیے وہ صد ہے اسی لئے آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ لینا لنک اس کا ڈسکرپشن میں میں نے آلرڑی دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو اتنا ہی بتانا ہے کہ انسٹاگرام پر جو بھی ٹرینڈ بنتا ہے آپ اس کی ویڈیوز کو اٹھا کر بھی اس کے ساتھ ڈوئٹ بنا سکتے ہو آپ کے بھی ویڈیوز وائرل ہو جائے گی یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آلموسٹ جس جس نے وہ ویڈیو ڈالی ہے اس کے ویڈیو پر بھی اچھے خاصے ویوز آئے ہیں تو اس سے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آپ بھی جو ریمکس ویڈیوز بناتے ہیں وہ ریمکس ویڈیو بنانا شروع کر دیں بھائی یہ موقع آپ کے ہاتھ میں تو ٹاپک کو یہیں اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنے دوستو جائے